مسلمان بہت سارے لوگ ہیں مسلمان کئی قسم کے ہوتے ہیں آٹیا کاٹیا تین سو ساٹیا معلوم ہے یہ آٹیا کاٹیا تین سو ساٹیا کیا ہوتے ہیں آٹیا وہ ہوتے ہیں جو جمعے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں آٹھ دن میں ان کو اللہ یاد آتا ہے جو جمعے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور کاٹیا وہ ہیں جو صرف جنازوں کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں کاٹ کے اوپر جنازہ جاتا ہے صرف اس لیے بھی وہاں جا کے شریک ہوتے ہیں کہ کل کو ہم مریں گے تو ہمارا پڑوسی اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا تو یہ بدلے کی نماز ہوتی بدلے کی بھاؤناوں میں یہ نماز ادا کی جاتی تو یہ ہوئے کاتیا اور ایک ہوئے تین سو ساٹھیا جو تین سو ساٹھ دنوں میں نماز پڑھتے یعنی عید اور بخرید کی نماز پڑھتے ایسے بھی مسلمان موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ جسے پانچ وقت کے نماز کی توفیق دے دے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے کی نہیں ہے کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے جس نے اس کو اڑھایا اس نے پورے دین کو اڑھایا روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے حج جیون میں ایک دفعہ آپ کے اوپر فرض ہے زندگی میں اور وہ بھی طاقت ہے تو نہیں طاقت ہے تو معاف ہے زکاة جب مالک نصاب بنو گے تو فرض ہے اگر زندگی بھر مالک نصاب نہ بنے تو فرض معاف ہے فرض نہیں ہے لیکن نماز 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 اللہ اکبر یہ کبھی معاف نہیں ہے سوائے ہماری ماں و بہنوں کے چند مخصوص حالات ہوتے ہیں حیض آگیا نفاس آگیا وہ معاف ہے لیکن کسی مرد آقل اور بالخ کے لیے نماز کبھی بھی معاف ہاں اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو پانی نہیں مل رہا ہے مٹی سے تیمم کرو سمندر میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو سہلاب میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو بیٹھ نہیں سکتے کھڑے ہو کے پڑھو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سمجھو آدمی آدمی ہی نہیں ہے بیہوش ہے وہ جب اشارہ بھی نہ آدمی کر سکے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ پاؤں بھی نہیں اٹھ رہے ہیں میں تم سے مخادب ہوں مسلمانوں اس کی حفاظت کرو واللہ اس کی حفاظت نہیں کرو گے برباد کر دیگا یا اور یہ نہ سوچنا کہ چلو ابھی جوانی ہے اس کی رنگ رلیوں میں مست ہیں بڑھا پا آئے گا تو لاتھی ہاتھ میں لے کر کے مسجد میں جائیں گے اس دن بھی اس کی توفیق نہیں ہوگی کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھا پا آ گیا کچھ بات بن بڑتی نہیں آج تم تھنڈے پانیوں سے گرم پانیوں سے ڈرتے ہو مسجد میں جانے سے ڈرتے ہو کل بڑھا پا آ جائے گا شیطان کہے گا تو تو بڑھا ہو گیا گریب بھی پڑھ لے مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے میرے عزیزو جوانی میں کمال ہو شاب النشافع